جو مولویوں کو ایسی ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں تو میں مولویوں کو کہتا ہوں تو طالب علم ہے مدرسے میں پڑھ رہا ہے قاری صاحبِ عالم ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے سینے میں قرآن ہے آپ کے سینے میں علم ہے آپ کو گردن چھکانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ ان کے پیچھے نہیں پڑھتے آپ سر مقتنیوں کے سامنے نہ چھکا ہے تو میں آری کی نہیں آری یہ ٹوشن جو پڑھاتے ہیں قاری صاحبان تو میں نے کافی دیکھا قاری صاحبان اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں بھائی ان سے ڈر رہے ہی کیا ضرورت ہے آپ ان کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے ان کو چاہیے آپ کا عدب بھی کریں آپ کا احسرام بھی کریں اور آپ کو چاہے پانی پیلائیں اور آپ کی مشکلات ہوں آپ پرشانی میں ہوں تو آپ سے پوچھیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے قاری صاحب قرآن کریم اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے سمجھ میں آنے کی نہیں تو آپ کے سینے میں قرآن ہے آپ تو صبح اٹھتے ہیں تو زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے آپ کی صبح بھی کلام سے شروع ہوتی ہے شام میں بھی قرآن پڑھتے ہیں اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَاَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ کی صبح بھی آپ پوستے بیٹھ سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ قرآن پڑھنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے میرا دوستوں تو ہم ہمیشہ یہ ہم قریصہبان کا علماء اکرام کا ان طالب علموں کا ہم جو ہے نا عدب کریں احترام کریں ان کی عزمت کو پہشانیں ان کی قدر کو پہشانیں ان کی قدر کریں ہم ایسی ٹیڑی نظروں سے دیکھتے ہیں ارے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا ہم ان کے سینوں میں قرآن تو ہے ہم قرآن کی وجہ سے جو ہے نا ان کے سامنے تمیس سے پیچھا اے مولوی اے مولوی اے کیا ہوا اے یہ ہوا اے یہ اس سے ہم مو ٹیڑا لگ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اچھے لگ رہا کبھی شیجے میں مو دیکھ کے تو بات کرو کہ تم لنکے سے رو مرے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن صاحبان کی علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَاقَلُوا تَعْمَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ